اعوذ باللہ من شیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدہ تم من لسانی یفقہوں قولی اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد سامعین عزیز مومنین مومنات دعا ہے پروردگار عالم ہمیں اور آپ تمام سننے والے احباب کو اپنے ذکر کی لذت کا رزق عطا فرمائے اور خدا وندعلم ہمیں اپنے ان لشکر میں ان افواج میں ان لوگوں میں شمار کرے کہ جن کی دعایں قبول ہوتی ہیں جو قرب الہی حاصل کرتے ہیں جو اللہ کے مقرب ترین بندے اور کنیزان ہیں دعا کی قبولیت کا مجرب ترین نسخہ طریقہ بتانے کے لئے حاضر ہوئے ہیں کہ دعا کیسے قبول ہو دیکھیں اگر کوئی شخص اللہ کے ساتھ مخلص ہو جائے اللہ کے ساتھ اپنے راز و نیاز بانٹے اللہ سے گڑ گلائے اسے بار بار پھکارے اسے دعا مانگے تو یقیناً اللہ تعالیٰ پھیر اس پر اپنے خاص کرم خاص عنایت کا نزول فرماتا ہے من کان ما اللہ کان اللہ ما اہو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ ہو جائے پھر اللہ بھی اس کے ساتھ ہو جاتا ہے یہاں پہ سید علی صاحب الریاض جو ہیں کہ جو مناجات کریا کرتے تھے عبادت کیا کرتے تھے وہ فرماتے تھے کچھ مناجات کو ہمیشہ کے لئے کرتا آ رہا ہوں اور مسلسل کیا جب وہ میں مناجات وہ دعائیں پڑھتا رہا فتح اللہ بہا علی قلب من انوار الحکمت والمعرفت والمحبہ ما لا يحسا کہ ان مناجات کی وجہ سے ان دعاوں کی وجہ سے جن کو میں نے کئی سالوں سے منذ سنین عدیدہ کئی سالوں سے ان مناجات کو پڑھتے ہوئے آ رہا تھا تو اللہ نے ان کی وجہ سے میرے دل پر میرے دل پر حکمت معرفت اور محبت کے انوار کھول دیئے کتنی مقدار میں ما لا يحسا وہ اتنی مقدار میں تھے کہ اگر کوئی اسے شمار بھی کرنا چاہے گنا بھی چاہے تو گن نہیں سکتا اور وہ فرماتے ہیں کہ جربت ہاں فی استجابت الدعا یعنی میں نے ان مناجات کو تجربہ کیا ہے اپنی دعاوں کی قبولیت میں یعنی جب بھی میں کوئی دعا مانگتا تھا کہ میری دعا قبول ہو تو ان مناجات کے ذریعے سے میں نے یہ فائدہ اٹھایا کہ میری وہ دعا قبول ہوئی ہے تو سامعین عزیز وہ مناجات کون سی ہیں کہ اگر کوئی بندہ مومن اگر کوئی کنیز خدا پڑھنا چاہے اپنی زندگی کا وظیفہ بنا لے ان کو پڑھنا تاکہ اس کے ذریعے ان مناجات کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کے دل پر حکمت و معرفت اور محبت کے لا تعداد بے حساب انوار کو کھولے تو وہ مناجات امام زین العابدین سید الساجدین علی بن الحسین فرزند امام حسین علیہ السلام کی ہیں وہ کتنی مناجات ہیں سامعین عزیز وہ پندرہ مناجات ہیں جو صحیفہ سجادیہ میں مذکور ہیں مناجات الطائبین سے لے کر مناجات الزاہدین تک الطائبین الشاکین الخائفین الراجین الراغبین الشاکرین المطيعین المریدین المحبین المتوصلین المفتقرین العارفین الذاکرین المعتصمین الذاہدین یہ پندرہ مناجات ہیں اپنی زندگی میں انہیں وظیفہ بنا لیں یقیناً خداوند عالم کی بے حساب عنایتیں شفقت اور اس کی لا تعداد فیوز آپ کی زندگی میں حاصل ہوں مومنین سے ارزے ہمارے چینل کو سبسکرائی فرما دیں سبسکرائی فرما دیں